بھوپال میں آجت پنچائتی راج بیٹھک پرتی نیدی سمبیلن میں بالاگھاٹ جلا پنچائت ادیخش سمرات سیئے سراسور نے مدبہ دیش کانگریس ادیخش کماللات کی اپستیدی میں پنچائت راج پرتی نیدی سمبیلن میں منچ سے وی جے پی پر نشانہ سادھا اور کہا میں بالاگھاٹ سے بڑی مشکلوں سے بالاگھاٹ جلا پنچائت ادیخش بنا ہوں میرے ساتھ میں کیا ہوا میں آپ لوگوں کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جس طریقے سے ہم کو ادیخش بنانے سے روکا اور سب سے زیادہ جلے میں کانگریس کے صدر سے جیت کر آئے کسی کو کسی پریشر یا دھمکی دے کر یا پیسے کے بل پر ہمارے لوگوں کو دھمکا دھمکا کر بیٹھایا گیا اور آج ہم جلا پنچائت ادیخش بن کر آئے ہیں اور اگر ان کی داداگیری نہیں ہوتی تو ہم کم سے کم چالیس جلوں سے پنچائت ادیخش بن کر یہاں بیٹھے ہوتے بہت تاریخش کام نہیں میں بالاگھاٹ سے بڑی مشکلوں سے ادیخ بنا ہوں میں اپنا کس طریقے سے کیا ہوا میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں بھارتی جانتہ بھارٹی نے جس طریقے سے پورے پردیس میں جو ہم کو عجب بننے سے روکا ہے نہیں تو ہمارے ہر جیلے میں کانگریس کے صدق سے سب سے زیادہ جیت کے آئے ہیں کسی نے کسی طریقے سے پریشنر دیکھے یا دھمکی دیکھے پیتوں کے بھر پہ ہمارے لوگوں کو دھمکا دھمکا کے ہم کو بٹھایا گیا ہے اور جس طریقے سے آج ہم دس ادیخش جلہ پنچائت میں بن کے آئے یدی ان کی داداگیری نہیں ہوتی تو ہم کم سے کم چالیس جلہ پنچائت ادیخش یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں میں پرماغرنی کمالناچی سے کیونکہ اگلا شاشن ہمارا کانگریس کا آنا پتہ ہے اور انیس سو چواریاندے میں جس طریقے سے ہماری پارٹی میں پنچائتی راج میں ہر ادھکار ہمارے پنچائتوں کو دیا تھا ہم جاتے ہیں کی ہمارے آدھرنی کمالناچ جی اپنی گھوشنا پتر میں انیس سو چواریاندے میں جو ہمارے ہاتھ میں ادھکار تھے وہ ہمیں سوپنے کا گھوشنا کرے ہمارے پنچائتے گرام پنچائتے جنبت پنچائتے میگزیم ہمارے کانگریس کے ہاتھ میں ہے لیکن اس کا مکیہ بنا دیا گیا ہے بی جی پی کے لوگوں کو تو ہم کم تے کم بھوش مادیم سے اپنی ترکار بنانے میں آپ سب کی مدد کریں اور اتنا ہی کہہ کر میں پھر سے اپنی بھوشنا پتر کی مانگ کرتے ہوئے اپنا اتان گران کرتا ہوں بھوشنا پھر سے بڑی کٹھن سنا کس پرکار اگلے ساتھ آٹھ مہینے میں آپ کو بھی آخرمت ہونا ہے اور کہیے ہوگا شہرس کے کرمچاریوں کو اتناکاریوں کو بھائی ہم بھی حساب لیں گے آپ کا خبروں میں بنے رہنے کے لیے گرامین ڈھارٹ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں